ملتان ائرپورٹ جدہ کے لئے روانہ ہوں گا اور پھر وہاں سے آگے جو بھی کچھ دن میں نے وہاں گزار میں ہیں بکہ میں مدینہ میں عمرے کی سعادت حاصل کرنی ہے بارال یہ جو میرا سفر ہوگا اس سفر میں میں آپ کو مکمل رہنمائی دینے کی کوشش کروں گا اور ویلوگ جو ہے وہ بنانا بھی ایک فن ہوتا ہے اور میں نے اس سے پہلے کبھی ویلوگ بنایا نہیں اور آج ہی پہلا میرا تجربہ ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ رہنمائی دینے کی زیادہ زیادہ معلومات دینے کی تاکہ آپ کے لئے اگر آپ نے کہیں سفر پر اس طرح نکلنا ہو تو کئی چیزیں ایسی ہوں گی آپ کے لئے لازمان کہ جو انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا آپ کے پہلے سے ذہن میں وہ ان کے بارے معلومات ہوگی تو یہ میں کوشش کروں گا ویلوگ بناوں اور زیادہ زیادہ معلومات آپ کو دوں کہ کہاں پر کیا ہوتا ہے اور کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کیسے اس کام کو کیا جاتا ہے تو یہ جو میرا تجربہ ہوگا وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو شیئر کرتا ہوں گا چلیں بسم اللہ کرتے ہیں کسی بھی ملک میں آپ نے جانا ہو تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہے اس ملک کی کرنسی کا حصول ہے اس ملک کی کرنسی کے حصول کے لئے آپ سب سے پہلے جتنے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ پیسے آپ ایکسچینج کر لیں اور اختیاطنگ جو ہے چند ایک ڈالر جو ہے وہ آپ حاصل کر لیں ڈالر آپ کو کیوں چاہیے کیوں آپ کو لینے چاہیے یہ میں آپ کو بعد میں آگے جا کر اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ڈالر آپ کو کہاں پر کام آنے گا لیکن ابھی فیلال میں کرنسی اچھینج کروانے لگا ہوئی مجھے 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 جو ملتان میں تو بڑا بھی پانچ گئے چھوٹا بھی پانچ گئے بڑا چھوٹا پانچ گئے ملتان میں پہنچ گئے اس وقت اور یہ ملتان میں شہر بھی داخل ہو چھتا ہوں نماز پڑھی ہے میں نے بی اور نماز پڑھنے کے بعد ایک رائم میرے پاس بہت کم ہے اور چاہ پینے نے بہت لکھ Luis تو چلدی میں ایک تھاپا بنوا γιαی ہے یہاں پر میں نے کہا جن Accet��ے سے کب چاہ پی لنا weiter اور اس کے بعد پر چاہ پینے کے بعد اگر جو ہے وہ پہر کھنکے کنڈک جانا ہے یہاں سے تقریباً میرے حال پہ بیس پت designs سفر ہے جو آگے اور دکھتا ہے تو بس چاہ پیتاں گا وہ پر نکلے جو آگے اسی بیسے کپ چائے پینے تھا ہوں اور اس کے بعد پھر چائے پینے کے بعد آگے جو ہے وہ ایرون کے طرح جانا ہے یہاں سے تقریباً میرے حال میں بیس پتسیس کنٹ کا سفر ہے جو آگے ارتو تھا تو بس چائے پیتا ہوں اور پھر نکلتا ہی آگے ارتو تھا میں نے ایرون میں آجا تھا 300 بہت زیادہ ہے تو 300 بہت زیادہ ہے نمید تکρα کچھے پیتا ہوں اور پھر چکا ہے جنوں لکھوں لکھوںz دیم سے درب بھی بہت زیادہ ہے شاید سوڑی آگے ہے ٹکیٹ دکا جیئے کان سے آر ہیں بول بول سلام ویڑا سلام ویڑا مرتان سید مسکت سمان کون سیب یہی ہے من سیرا سے آ رہے ہیں مرگلی 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 کپڑے بگا رہی ہیں ہرام میں تو دوتین کپڑے ہیں کتنے دین کا ہے اکیس دین دو سوکن بزار کر لیں یہ کیا ہے یہ پینتیں ایسے کسی نے چیز کو نہیں دیا کسی نے چیز کو نہیں دیا آپ کو اپنا سرا سیلپی کے لیے سیلپی بنائیں گے کسی چینل یوگ کیسے نکتا گائیڈس نکتا گائیڈس کسی؟ دین مجھے گئے جو مجھے گئے اور میں نے نماز بھی پڑھ لیا اس وقت اور پس تھوڑا سا ٹائم باقی ہے ابھی فلائٹ ہونے میں اور اس کے بعد پھر یہاں سے ماری فلائٹ جو ہے یہ مسخت جائے گی اور مسخت میں تین کی انٹیکسٹر ہے پھر وہاں سے جدہ کے لیے روانہ ہو گیا مجھے گئے جو جو جلدی کے ساتھ ہی مجھے گیا بس ایک میرے باس کھینچی تھی جو موچھیں تراشتے کے لیے میں رکھی تھی وہ انہوں نے مجھ سے لے لی اور باقی جو ہے وہ سارا کام مکمل ہو گیا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ میرے پاس جو سیلفی سٹک ہے اس کے بارے مجھ سے پوچھتے رہے اور اس کی سیلفی سٹک کی ویسے جو ہے ساتھ ساتھ چینل کا تعرف ہوتا رہا میں بتاتا رہا کہ میں چینل کری میں نے ویڈیوز بنانی ہیں اور پھر ساتھ ہر پوچھنے والا چینل کا نام پوچھتا تھا میں ساتھ چینل کا نام بتا دیتا تک فلائے چینل ہے اور پھر وہ اپنا نام بتاتے تھے کہ ہم اس نام سے آپ کے چینل کی نیچے کامٹ کریں گے اور آپ سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں گے میں نے کہا چینل ہے ٹھیک ہے کوئی بات آپ جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں آپ کامٹ کر سکتے ہیں مجھے جو ہے وہ اس پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک کے میرے پیج پر ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا سامان جو ہے وہ بہت زیادہ ساتھ لے کر آتے ہیں بڑے بڑے بیگ ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ سامان چونکہ جن لوگوں کو عام طور پر عادت نہیں ہوتی سفر کرنے کی وہ کبھی کبھی سفر کرتے ہیں تو وہ ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہمیں ضرور پڑے گی اور کسی چیز ضرور نہیں پڑے گی تو اس لیے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سامان لوگ بہت ساتھ لے کر آتے ہیں میرے پاس ہلکا سا بیگ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹا سا اور اس نے میرے احرام جوتے کپڑے سارا کچھ ملا کر اس بیگ کے وزن سمیت ٹوٹل جو ہے وہ ساڑھے پانچ کلو وزن یعنی جتنا میرا یہ سفر ہے اس کا پورا سامان جو ہے ساڑھے پانچ کلو ہے بیگ کے وزن سمیت تو وہ ایک سکوٹی والا ہی مجھ سے پوچھ راتا کہ کتنا ہرکا سا سامان اتنا آپ کا گزارہ ہو جائے گا کس دن میں میرا گزارہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا میں چونکہ اکثر سفر کرتے رہتا ہوں اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ سفر میں جتنا کم سے کم سمان ہو کم سے کم ہو تو اتنا بہتر رہتا ہے بڑے بڑے بیگ اٹھانا اور اس میں پورا سمان بھار دینا تولیے اور فترین کیا کیا چیزیں جو ہے تین تین چھوٹے وہ پھر اپنے لئے مسئیبت بن جاتی ان کو اٹھانا اب یہ میرا حلقہ کلو کا ساڑھے پانچ کلو کا ٹوٹل میرا سمان ہے اس کو میں اٹھا کر مجھے اس کی یہ بھی تینشن نہیں ہے پرشانی نہیں ہے کہ میں اس کو کہاں پر لے کے جارہاں خود ہی اس کو اٹھایا ہوا ہے اور کسی کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو جو ہے وہ پیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پاس پکڑا ہوا یہ تینشن بھی نہیں ہے اور اٹھانے کا اٹھانے کی بھی برشانی نہیں ہے غزل نہیں ہے زیادہ ہلکا پھنکا ہے تو اس حوالے سے کوشش کیا کریں کہ سمان کم سے کم جو ہے وہ اپنے ساتھی یہ کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کے لئے پرشانی نہ ہو آپ کو اٹھانے میں مسئلہ نہ ہو اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم باتی ہے لیکن ابھی تو پورا ایک گھنڈہ باتی ہے تو میں نے کہا کہ چلے چائے پی لیتے ہیں تو ائرپورٹ پر جو بسکوٹ ہوتا ہے نا وہ سترہ روپے والا وہ ملتا ہے آپ کو ساٹھ روپے میں اور یہ آرٹیفیشل چائے جو ہے یہ پچاس روپے کی ملتی ہے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں پہلے سے انہی چاہیے جس وقت میں گھر سے نکر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ چیزیں تھی میں نے کہا تھا کہ راستے سے میں اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لوں گا بسکوٹ بغیرہ لیکن پھر مجھے یاد نہیں آیا اور پھر بعد میں اب یہاں پر آ کر مجھے اب ضرورت پڑی تو پھر میں نے یہ لیا تو یہ سترہ روپے والا بسکوٹ ساٹھ روپے گا اور چائے پچاس روپے گا ہے ہے ہم مسکت کے انٹرنیشنل ایپرل پر پہنچ چکے ہیں دو تین گھنٹیک فلائٹ کے بعد یہاں پر پہنچا ہوں اور یہاں پر بورڈنگ کا جو کام ہے وہ بھی کر لیا ہے اور اب سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ احرام باننا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تقریباً تین گھنٹے گستے ہے ہمارا یہاں پر اور میں احرام بانتا ہوں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں یہاں مسکت کے ائرپورٹ کے جو باتھروم ہیں ان میں کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو یہاں پر ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں ایک ان میں سنسر ہے اور ایک کیمرہ ہے سنسر کا کام یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بھی یہاں سے اٹھتا ہے فارغ ہو کر تو وہ سنسر جو ہے فوراں پانی چھوڑتا ہے اور باتھروم کی صفائی ہو جاتی ہے جبکہ دوسرا یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے اس لیے تھوڑی سی احتیاط کریں احرام ماننے کے لیے آپ جو ہے وہ کسی یہاں پر چھوٹی سی ایک مسجد ہے وہاں پر کر سکتے ہیں احرام مان سکتے ہیں اس کے بس وہاں تھوڑی سی احتیاط کرنے کے لیے زور تھے کہ جسا کبھی آپ جیسے کبھینا پونایا تھا کہ وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں جو کہ ایک بہت غلط بات ہے واچ رون کے اندر اس طرح کیمرے لگانا تو برحال اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں ابھی جا رہے ہیں آپ حاضر ساہاں ابھی کہاں سے ابھی کہاں سے ابھی کہاں سے ہے کنہ بجے ہے آپ کا بس ابھی تھوڑا گھنڈا گے رہا ہے آدھا گھنڈا رہے گی جب آئے نا تو احرام باندھنے کے نا چی طرح پریکٹس کر کے آئے گا یہاں پر میں نے عجیب عجیب تماشے دیکھے ہیں لوگوں کو بیس بیس منٹ ہوگئے ہیں احرام باندھتے ہوئے احرام نہیں باندھ سکتے تو اس لیے آپ جب بھی ایک یہ بات بھی عاد رکھیں احرام باندھنے کی گھر سے چی طرح ٹریننگ کر کے آئیں اور دوسری بات یہ کہ یونیورسل ڈاکٹر وغیرہ ساتھ لے کر آئے میری اگائیر کی بیٹری جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے نہ میرے پاس پاور بینک ہے نہ یونیورسل ڈاکٹر ہے تو یہ چیزیں ان کا خاص طور پر خیال لکھا کریں اسلامی ارز سے تو فیصل مور کی سیٹیں زیادہ اچھی ہیں یہ سیٹیں آگے ہوتی ہیں نہ پیچھے ہوتی ہیں اور بلکل عجیب سی بیگو سیدھی سی سیٹیں اور اس بس سرویس جو ہے فیصل مور سکائی سکائی وے فیصل مور ان کی سیٹیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں اس سے بھی موسیقی 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 اس وقت میں اس ہوتل میں ہوں جس میں میری رہائش ہے اور یہ اصل میں ہوسٹل ہے جہاں پر مشترکہ لوگ رہتے ہیں اور اس بڑا کمرہ ہے اس کمرے میں کافی سارے بیٹ لگے ایک چھوٹا سا فریج بھی رکھا ہوا ہے لیکن انتظامات یہاں پر ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ایک تو اس کا فاسطہ بہت زیادہ ہے حرم سے اکبال بھائی آپ بتائیں کیسا لگا پورٹل اس کا واشروم سب سے گھڑیا واشروم ناکس قسم کا ہوتل ہے انہوں نے اس طرح رکھا ہوا ہے جیسے وہ جانور نہیں رکھتے جانوروں کی طرح آپ جس ٹیویل ایجانٹ کے ساتھ آئے تھے اس نے آپ کیا کہا تھا ابھی تک تو اس سے میری ملاقات نہیں ہیں رات میں نے پغام بجھے لئے دیا نیچ ٹیم تو اس سے بات کرتا ہوں جاکہ مجینہ وہ کیا بننے کا بجاہتے ہیں مہا پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے آپ کیا کہا تھا کہ حرم سے کتنے فضل پر اوٹے ہیں اس نے کہا تھا حرم سے کوئی تکرمہ ایک سب امیرے کلومیٹر بھی ہوا یہ تو تکرمہ تین کلو پہاں ڈھائی کلومیٹر سے جاتا ہے صحیح ہے یہ سب پروڑ کرتے ہیں نیچ کے نیچ پر آگیا آئے گا باد میں ابھی ریکارڈی بھی یہاں پر جو سب سے زیادہ جو بزنس ہے وہ ہوتلز کا ہے ہر طرف جتنی بھی بلڈنگیں یہاں پر نظر آتی ہیں جتنی بھی عمارتیں نظر آتی ہیں یہ سب کے سب ہوتلز ہی ہیں اور بہت کم ایسی عمارتیں ہیں کے جو بلکہ ہیں ہی نہیں میرے شاہل میں اوپر ہوتلز ہیں میچے جو ہیں وہ دیگر جو سوان کی جنگیات جو دکانے ہیں وہ ہیں اور تمام جتی بھی آپ کو دونے طرف یعنی حرم کے آپ کہلیں کہ جاروں طرف تقریباً دو سے تین کلو میٹر تک چار کلو میٹر تک جتنے بھی بلازیں ہیں مارتیں ہیں سارے کے سارے ہوتلز سب سے زیادہ یہاں پر کارو بار جو ہے وہ ہوتلز کا ہے اور پھر پاکستان میں آپ جس ٹریول ایجنٹ جنسی کے طرور آتے ہیں اس میں آپ یہ احتیاط کر لیا کریں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکثر جتنے بھی ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں وہ جو بول بولتے ہیں خود میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جتنی باتیں میرے ٹریول ایجنٹ جس کے ساتھ میں آیا ہوں جتنی باتیں مجھ سے کہیں کہ میرے خیال میں ایک بات جس نے سچ نہیں کہیں پہلے اس نے جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ میں نے کہا کہ مجھے آپ کتنی جلدی بیج سکتے ہیں اس نے کہا کہ میں دس دن کے اندر اندر آپ کو بیج دئیوں تو میں نے بار بار اس بات کو کنفرم کیا اس سے کہ آپ کتنی دس دنوں کے اندر مجھے بیج دیں گے اس نے کہا بس پانچ چھ دن ویزا لگنے میں تائم لگتا ہے اور بس ہم نے اس کے بعد ٹکٹ خریدنی ہے اور دس دن کے اندر اندر آپ کو بیج دئی ہیں تو میں نے پھر اس کے بار بار پوچھنے کی وجہ سے بعد میں نے اس دس دن کے حساب سے اپنے چھوٹیوں کا جو ترتیب تھی وہ بنا دی میں نے اور اور میں نے چھوٹیا لے لی لیکن پھر ایسا ہوا اس کو میں نے پیسے دے دیا اپنا پاسپورٹ دے دیا اس نے اس کے بعد جو ہے وہ میرا فون اٹھانا بن کر دیا کیونکہ وہ کافی پور جگہ تھی بار بار میں اس کے پاس آیا نہیں چکتا تھا لیکن بارال کرتے کرتے نہ میرے میسیج کا جباب دیتا تھا نہ میرا فون اٹھاتا تھا اور بلاخر پچیس دن کے بعد اس کو مجھے بیجا پچیس دن کے بعد اس نے لے جا جس نے میری دس پارا چھتیا جس نے جائے کر دی دوسری بات اس نے مجھ سے بھی کی تھی کہ گلف ائر لائن کے ذریعے آپ کو بھیجیں گے لائی دو بھائی اگر گلف ائر لائن اس کا جو ہے وہ چو سٹھ ہزار پئر ٹکٹ ہے اس نے مجھ سے چو سٹھ ہزار پئر ٹکٹ لیا اور ائر لائن کی مجھے بتائی کہ گلف ائر لائن کے ذریعے ہم بھیجیں گے لیکن اس بات میں اس کو جو بولا نہیں اور مجھے گلف ائر لائن کے ذریعے نہیں بھیجا اور ایک سب سے کہلیں کہ تھکی ہوئی ائر لائن تھی اس کے ذریعے مجھے بھیجا اور وہ بلکل تھکی ہوئی ائر لائن تھی جس کا جو ہے وہ کہلیں کہ سیتیاں بھی ٹھیک نہیں تھی بہت خراب تھی اور ٹکٹ اس کا صرف سینٹیس اٹھٹیس ہزار تھا جو اس سے چو سٹھ ہزار دیا تیسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ رہائش کے حوالے سے ایک کلو میٹر کے اندر اندر آپ کو رہائش دیں گے لیکن اس بات میں اس نے جھوٹ بولا اور ایک کی بجائے مجھے تقریباً دو سے ٹین کلو میٹر کے اندر اس نے رہائی تھی تو یہ باتیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ اچھی طرح کنفرم کر لیے کریں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ جمع نہ ہو میں اس وقت اپنے ہوتل کی چھت پر موجود ہوں اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی دور اس وقت ہوں میں حرم سے وہ پیچھے آپ کو کلاک ٹاور نظر آ رہا ہوگا اس کا اوپر کا سرہ نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پر بھی چاروں طرف جو ہے وہ بڑے بڑے ہوتلز اور بڑی بڑی امارات ہیں اور یہ تمام یہاں پر ہوتلز ہی ہیں رہائشیں جو پبلک رہائشیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں یہاں پر البتہ یہ جو پیچھے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے پہاڑی کے اوپر جو مقانات بنے ہوئے ہیں وہ جہاں کے مقامی لوگوں کی عبادی ہے جبکہ آس پاس میں قرب و جوار میں جتنے بھی امارتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سارے کے سارے یہاں پر بڑے بڑے ہوتلز ہیں اور یہ جس ہوتل پر میں موجود ہوں یہ بھی تقریباً دس منظرہ امارت ہے اور اس کی چھت پر بہت ہی زبردست جو ہے وہ سین ہے بڑی پیاری ہی ہوا چل رہی ہے اور موسم یہاں کا بھی بہت اچھا ہے کل بارش ہوئی ہے جدہ میں مکہ میں ساری جو ہے پوری رات بارش لگی رہی ہے لوگ بتا رہے ہیں کہ کافی دنوں سے پہلی مرتبہ اس سال اس طرح ہو رہا ہے کہ وقفے وقفے سے ہر دو چار دن کے بعد بارش یہاں پر ہو جاتی ہے اس سے پہلے اتنی بارشیں یہاں پر نہیں ہوتی تھیں تو یہ اس کی ایسے اب موسم جو ہے بہت اچھا ہے جس طرح ذہن میں تھا کہ یہاں پر شاید بہت زیادہ گرمی ہوگی اس طرح کا نہیں ہے ایسی کی ضرورت نہیں ہے رات کو بغیر اسی کے بلکہ پنکھے کے بغیر بھی سو سکتا ہے بندہ اور میں نے یہ اس وقت دی کافی موٹے کپڑے پینے ہوئے کیونکہ یہاں پتلے کپڑے ہیں ان میں سردی لگتی ہے اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کچھ آدھی ہے اور مکانات ہیں یہ بڑی جو شیشوں والی بلڈنگ ہے اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے آپ کو مکانات نظر آ رہے ہوں گے یہاں کامی آدھی ہے اور یہ چاروں طرف بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں اور ان پہاڑیوں پر اس طرف اگر آپ دیکھ سکیں ایک پہاڑی ہے اس کی بلکل چھوٹی پر جو ہے وہ ایک مکان بنا ہوئے یا کوئی امارت ہے کوئی موسیقی موسیقی